ہیلو گائز ویڈکم بیک ٹو مائی چینل گائز آج کی ویڈیو بہت مزید کی ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کو ایک سیکرٹ ٹپ بتاؤں گا ایک ایسا ٹپ جس پہ آپ آسانی سے ارننگ کر سکتے ہیں ٹریڈ لگا سکتے ہیں بھئی آپ لوگوں کو پتہ کر ٹریڈنگ سمندر ہے ٹھیک ہے ملے جب آپ چارٹ کھولتی ہونا اس طرح تو یہ ایک بہت بڑا وصیفیڈ ہے اس میں ہزاروں اپرچنیٹیز آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ ریزسٹنس اور سپورٹ لیول سے ہوتی ہے کچھ ویڈل سے کچھ کینڈل سے ہر قسم کی سٹریٹیجیز آویلیبل ہے لیکن اس کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے آج کی ویڈے میں میں آپ لوگوں کو وکس کا جو ہے نا علم بی وکس کا اس پہ میں آپ لوگوں کو ایک بہت آسان سٹریٹیجی بتاؤں گا کہ اس سے ہم کیسے سیف کرے록 صحیح کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اصطرہ مارکٹ دیکھنا ہے جس میں آپ ڈاؤن HO چاہیے مملاب سائیڈ کے والا مارکٹنا ہو تو اس میں ایسا اوپر نیچے والا اگر اگر تو وہ بہتر رہی ہے جیسے کہ یہ ہے景 اضافل قسم کیا ہے آپ لوگوں نے اس کا جو ہائی ہے نا جیسے کہ یہ ہے ہائیز سب سے ہائی جو وکھ ہے بڑا الوکھ یہ فائنڈ کرنا ہے یہاگر نیچے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ لوگوں نے تھوڑا لمبا والا وک فائن کرنا ہے سب سے لو والا ٹھیک ہے اب فرص کرو یہ ادھر چل آیا ٹھیک ہے وک مجھے یہ لگ رہے کہ یہ ہائی ہے کیونکہ اس سے اوپر مارکٹ نہیں گیا تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ادھر سے میں جو ہے کہا ریزنٹل لائن لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس لائن کو میں ایک تو ادھر رکھوں گا مطلب کینڈل کے پاس یہ کدھر گیا ٹھیک ہے اور اس سے میں کاپی لیتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو کینڈل کے ٹاپ پہ رکھتا ہوں ایسا ٹھیک ہے تو یہ ایک زون بن گیا مطلب سمجھو کہ یہ ایک ریزسٹنس زون بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس پر ٹریٹ کیسے لینی ہے اس کے اندر جب بھی مارکٹ آتی ہے نا ادھر آپ لوگوں نے ٹریٹ بلکل بھی نہیں لینی مطلب اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یار جب اس کے اندر کینڈل آ جائے تو دوسرا نیچے جائے گا وہ لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آ سکتا ہے اگر آپ کو شو اور مطلب پتہ ہو تو آ سکتے جیسے کیا بھی یہ چل رہا ہے لیکن اس کے اندر جب مارکٹ چل رہا ہو یہ زون بڑا بھی ہو سکتے ٹھیک ہے اس کے اندر جب مارکٹ چل رہا ہو تو اس میں ٹریٹ نہیں لینی وہ رسکی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اوپر جائے گا یا نیچے اس کو کنسلیڈیشن بولتے ہیں تو اس کے زون کے اندر آپ لوگ نے بلکل بھی ٹریٹ نہیں لینی ہاں جب یہ زون مطلب بریک ہو جائے اس سے اوپر یہ چلا جائے کینڈل تو نیکس کینڈل پہ آپ ڈاؤن کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر اس زون کو جیسے ہی ٹچ کرے ایک کینڈل اور دوسرا نیچے آ جائے تو بھئی پھر آپ دوسرا نیچے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک زون بنایا ہے اس طرح آپ لوگ نیچے سے بھی ٹری کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف کوشش کریں نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے کہ یہ کونسا پیٹرن بن رہا ہے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ اس پیٹرن کو بولتے ہیں ون ٹو تری تو یہ ون ٹو والا جو پیٹرن بنتا ہے نا اٹومیٹکلی یہ تر کینڈل ڈاؤن ہی جائے گا ٹھیک ہے یہ وہ پیٹرن بن گیا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل شو اور شارٹ ہے تو ون ٹو تری پیٹرن بھی بن گئے ادھر اور یہ جو لائن میں نے ڈراؤ کی ہے یہ میں نے کس بیس پر لائن ڈراؤ کی ہے جو سب سے ٹاپ پہ سب سے ہائی جو زون بنتا ہے وہ اس کینڈل کے ویکس کو میں نے کیا ہے یہ ویکس کو میں نے اس طرح لائنز لگا کے اس میں زون بنایا ٹھیک ہے تو جب بھی مارکٹ ادھر آتی ہے مطلب ادھر سے توڑا اوپر چلی جاتی ہے تو اٹومیٹکلی یہ نیچے ہی آپ لوگ اس پر ٹریڈ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اب جو ہے نیچے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں نیچے بھی آپ لوگ مطلب یہ تو ابھی نیچے آ رہی ہے نا تو یہ کب تک ابھی آپ لوگ اس پر نیچے کے ٹریڈ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے نیچے اس پر آپ لوگ کچھ بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ والا تو ادھر آپ لوگوں نے ایک ویک فائنڈ کرنی ہے جو سب سے لمبی ہو ٹھیک ہے ابھی جو ہے مجھے تو خیر یہ والا تھوڑا نظر آ رہی ہے یہ سب سے نیچے تو میں کیا کروں گا کہ ادھر جو ہے میں ایک لائنڈ را کروں گا ٹھیک ہے ہاریزنٹر لائن یہ میں نے ادھر لگے ٹھیک ہے اس کا جو ہے میں آہ کاپی لیتا ہوں دوسرا لائن اور یہ اس کے ٹپے میں لگا تو یہ والا ایک چھوٹا سا زون بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ دیکھو جیسے میں نے آپ کو بولا نا یہ میں نے ٹریڈ لیا اس ایٹسٹنگ تو یہ نیچے ون ہو گیا اوکے تو مطلب ہی کہ ابھی مارکیٹ جو ہے نیچے کی طرف آئے گا ہی آئے گا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کس اس زون تک آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے درمیان میں آپ لوگ جو ہے خود سے ٹریڈ نہیں لے سکتے وہ توڑا سا اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا تو یہ دو آپشن ہو گئے نا مطلب دو رائے ہو گئے تو اس میں ہم شور نہیں ہوتے کہ وہی کدھر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس زون کا تک ویٹ کرنا ہے جب مارکیٹ ادھر آئے گا تو آپ لوگوں نے ادھر سے جب اس کو بریک کرے گا آپ لوگوں نے ادھر سے آپ کی ٹریڈ لینی ہے ابھی میں ادھر آپ لوگوں کو ایک اور کنفرمیشن بتاؤں گا یہ تو ون مارکیٹ کا چھاٹ ہے نا تو آپ لوگ ادھر پانچ منٹ کا اوپن کریں تو یہ دیکھیں یہ اس سے بھی آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہی زون ہے ادھر جو ہے مارکیٹ اس نے اس کو ٹچ نہیں کہہ دیکھیں تو ادھر جب یہ چلا گئے واپس اس نئے سیلر نے اس کو پوش کیا ہے اب مارکیٹ اب ادھر جو ہے میں نے لائنڈ رکھیا ہے نا یہ دیکھیں مارکیٹ ادھر آئے گا ہی آئے گا اس زون میں آئے گا نا تو جیسی اس زون میں آئے گا تو آپ ادھر سے پھر اپنا سٹریٹیجی اپنا جو ہے پلین کر سکتے ہیں آپ کی طرف کے لئے بہت ہی آسان ہے تو میں واپس جو ہے اس کو ون منٹ پے کرتا ہوں پانچ منٹ آپ لوگ صرف کانفرمیشن کے لئے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون سا کینڈل بن رہا ہے اب جو ہے یہ ہو گئے کیا یہ ہو گئے بھئی وکس ٹھیک ہے آپ لوگ نے اسی طرح زونز بنانے ہیں اور یہ دونوں زونز جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا مطلب اوپر بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں نیچے کی طرف اور نیچے اگر ادھر آتا ہے مارکیٹ تو بھی آپ لوگ جو آسانی سے جو ہے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مارکیٹ میں کسی بھی کرنسی پیر میں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزمپل میں ادھر دیکھتا ہوں کوئی اچھا سا مارکیٹ جو ایسا ہی ہو اوکے اب جو ہے ادھر آپ لوگ کو وک نظر آ رہا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ تو یہ والا وک ہے لیکن یہ طورہ چھوٹا ہے تو ہمیں کون سا وک فائنڈ کرنا ہے جو سب سے لمبا ہو تاکہ اس میں ہماری لئے سیف زون رہے ٹھیک ہے سیف زون بن جائے تو اس میں بھی پیر ٹریڈ آسانی سے لگتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے کوشش کرنی کے دو تین ایسے مارکیٹس ٹھونڈنے ہیں جس میں یہ یہ والا اچھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر نیچے اوپر نیچے تو کیا کرنا ہے کہ یہ آپ ادھر جو ہے لے سکتے یہ والا جو ہے نا ادھر جو ہے آپ لوگ ہریزنٹل لائن لگا کے چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کر دیا میں نے یہ جو گرین والا ہے نا جس کا بڑا آب اک ہے اور اس کا میں کافی لیتا ہوں ایک یہاں پہ میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ زون بن گیا ادھر ابھی مارکیٹ نہیں آیا نا تو ہم ادھر جو ہے ٹریڈ نہیں لگا سکتے جب تک کنفرمیشن نہ ہو کنفرمیشن جب ہوگی ہمیں جب یہ مارکیٹ اس کو کراس کرے گا ٹھیک ہے جب کراس کرے گا تو یہ آٹومیٹی کے لیے نیچے ہی جائے گا اب اگر یہ مارکیٹ جیسے چل رہا ہے اگر یہ اس طرح ادھر چل رہا ہوں درمیان میں اس لائن کے درمیان میں تو بھی آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں لینے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کنفرم نہیں ہوتا تو امید ہے یہ ویکس والا فارمولا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس یوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ